بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم ہے ایک آدمی ہار گیا کر جیتنے کا امکان ہے آج آدمی جیت گیا کر ہارنے کا امکان ہے لیکن مرنے کے بعد میدان حشر وہ میدان میں انتہان کا تیسٹ کا کہ ایک مرتبہ جو جیت گیا ہمیشہ کے لئے جیت گیا اور جو ہار گیا تو ہمیشہ کے لئے ہار گیا وہاں نو اوپشن کوئی دوسری صورت حال ہے ہی نہیں آپ لاکھ سر پٹھ کے ہیں کہ آپ کو دوسرا موقع دے دیا جا جائے سمجھ لے گا دوبارہ آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا جا سکتا دیارہ زندگی کے ہر ہر لمحے کو بہت قیمتی سمجھو اور اپنے آپ کو نجات کے قابل بنا گا سوال یہ ہے کہ آدمی کو کون سا طریقہ دنیا میں کہ آخرت مجھ سے نجات مل جائے وہ کون سا ایسا گروہ ہے جو قیامت کے دن نجات پانے والا ہے آئیتے قیمہ میں صاف کر دیا گیا جو جہرمن سے بچا دیا گیا جندر پر ناصل کر دیا گیا نجات پانے والا وہی گروہ ہے سوال یہ ہے کہ میدان حشر میں یہ نجات پانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث اسراء وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّا عَلَىٰ أُمَّتِ مَا أَتَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَبَّنَّا لِبِ النَّامِ حَتَّى اِنْكَارَ مِنْهُمْ مَنْ اَتَا اُمَّهُ عَلَىٰ لِيَةً لَكَارَ فِي أُمَّتِ مَنْ يَسْرَوْدَارِكْ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفَّرِقُ عُمَّتِ عَلَىٰ ثَلَافِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَسَبْعِينَ كُلْهُمْ فِي النَّارِ لَمِلَّةً وَاحِدًا قِيلَ مَنْ هِيَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ صَحَابِ رَوَحُ التِّرْمِذِ فِي قِتَابِ الْإِمَانِ فِي بَابِ اِفْتِرَا تَحَذِلُ اُمَّةً حضرتِ اِمَامِ تِرْمِذِ رَحْمَرُ اللَّهُ اس حدیثِ پاقِ تِرْمِذِ شَرِیف میں بابِ الْإِمَانِ لائے ہیں اور آمی حضرتِ عبداللہ عمر بن عاصر عبداللہ تعالی اس میں جو بیچ کا ایک ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کو ناکدینِ حدیث نے وائد کہا ہے تاہم بقیہ ٹکڑے اس حدیث کے بھی کوئی صحیح ہے ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت اس طرح بنی اسرائیل کے نقش خدم پر چلے گی کہ جو جو ہر قطل وہ کریں گے میری امت بھی جو ہر قطل کریں گے یہاں تک کہ وہ بہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے اور میری امت تیہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے اور بٹ گئے ہو بہتر فرقوں میں میں جب پرانے حقیم پڑھا کرتا تھا تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے بنی اسرائیل کہ پانی چاہیے پانی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے آسا کو ایک پتھر کے اوپر ماتے ہیں موسیٰ پانی چاہیے موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے تمام بیٹوں سے ایک ایک جو خاندان ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کا خاندان ہے لیکن اختلاف اتنا کی ایک چشمے پر کیا مجال کی ایک بھائی کیا بیٹا پی رہا ہو تو دوسرے بھائی کا بیٹا بھی اسی چشمے سے پی نہیں اور انتہائی جاہل ہو ایک تو اختلاف ایک چشمے سے پانی پی نہیں کروہ دارنے کے ایک دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان کو احسان فرمایا کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دریعہ سے یہ فار اکروا دیا بہر احمد نصفان چلے گئے تو پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھت بنا کر پوجھ رہے ہیں تو تعالیٰ یہ اتنی جاہل کون ہے کہ ابھی اس نے ایک بہت بڑا موجزہ دیکھا ہے اپنے رسول نے کہ آسا کو دریعہ کوئی مارا گیا دریعہ میں راستہ بن گیا اور پانی جس کی خصوصیت جس کی فکرت سائلان ہے وہ قطعو دلاؤدین بہار بن کے ٹک راؤنے پیچ میں راستہ بن گیا ابھی دیکھ چونے ہیں وہ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا کرنے والا کون ہے اس کے باوجود کہہ رہے ہیں یہ لوگ بت بنا بنا کر کے پوجھ رہے ہیں تو آئے موسیٰ ایسا کرو جیسے یہ لوگ بت بنا بنا کر کے پوجھ رہے ہیں ایک بت ہمارا بھی بنا دو قَالَ اِنَّكُ قَوْمُ تَجْحَلُ جو چیز مسلمانوں میں ہونے چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کے پہر میں کانٹا چُنے تو اس کا اٹر ہر مسلمان کے دل میں منسلس ہونا چاہیے لیکن مسلمانوں کے اندر سے یہ احساس نہیں کر چکا یہ احساس یہودیوں میں آگیا ہے آج دنیا کے کسی ریموٹ کورنر پر بھی کسی یہودی کے پہر میں کانٹا چُنے تو پورا یہوشلوم اس طرح کو نحسوس کرتا ہے یہودیوں میں ایک اتحاد ہے دیبھائیوں کے لئے اور علم میں کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے سائنس دانسر یہودی ہیں نیوٹن یہودی ہے each is equal to mc square یہ جو ایک کائناتی رول اور ذابطہ ہے جانتے ہیں اس ذابطے کو بنانے والا بھی یہودی ہے سب سب مہردنالی ہونڈائی وہ بھی یہودی ہے اور مستشرتین ایک بات یہاں بتا گو علمہ بیٹھی ہوئے یہ مستشرتین جانتے ہیں روشن خیان جو سمجھا گا آپ کو تقریبیل سائن کے لئے اس کی شراب کی تاریخ میں پول کرکار کی سامنے نہیں پیانکا سکتا سمجھ نہیں پائیں گے بس اتنا سمجھیں کہ مستشرتین کی ایک جماعت ہے دنیا میں ان میں سے اکسریت یہودیوں کی ان کا کام کیا ہے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی یہودی ہو جائے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی یہودی ہو جائے ان کو اس کی کوئی پروانی کوئی برہی 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 بر تو جانتے ہیں یہی کام آج دوسرے مسئلے کے لوگ کر رہے ہیں جی اہلِ حدیثوں کے خلاف اہلِ حدیثوں کے خلاف اس طریقے کی حرکتیں دوسرے مسائلی کے لوگ کر رہے ہیں تشکیق کا اور نہیں جانتے کہ تشکیق پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں در حقیقت یہ اسلام کی کوئی بڑی خدمت انجام نہیں دے رہے بلکہ خود اسلام کے پیدا پر پر حجر اب یہ کتاب آئی ہے رسائی Church اور مجھے حیرت ہوتی ہی پس bi ہم لو کر رہے abnormal تक کام وہ لوگ کر رہے کام زہر خلاف مول گو اکا μεی رہا یہ مول گی یہاں اے حدیث ہے وہ مول گی وہاں جاں اے حدیث ہے یہ اسول کر قربیا با ان سول کر رہے گا لیکن اس کا پس منظر buryان نہیں کر رہے ہیں یہ جو تشکیق پیدا کر رہے ہیں تاکہ کہ لوگ حدیثیت کے گروہ میں ناصل جو کام یہودی کر رہے ہیں اس پشلکین کر رہے ہیں وہی کام آج نام مہاد مسلمانوں کے مسالک یہ بہت بڑا آدمیہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بنی اسرائیل نے اپنی دو بیماریوں کو جانا ہی ہماری در میں نے اتحاد نہیں ہے متحید ہو جانا چاہیے اور دوسرے ہم لوگوں کو جاہی کہا گیا ہے ہماری ندی نے جاہی کہا ہے تو ہم کوئی حاصل کرنا چاہیے اور اس طرح سائنسی علوم انہوں نے حاصل کیے کہ آج امریکہ برطانیہ دنیا کا ہر سائنس ادا آپ دیکھیں جو طاقتہ سائنس دار گئے گئے اور مسلمانوں نے جنہوں نے سائنس کو دیولنگ کیا تھا آگے بڑھایا تھا اس کی بنیان پر اکھی تھی یونالی جبابوں میں ترجمے کر کے انہوں نے اسی علم کو آگے بڑھایا تھا آج وہ اس مہدار میں بلکل پورے ارے وہ تو بہرحال ایک علم ہے میں کہتا ہوں جنت میں جانے والا جو علم ہے قرآن اور حدیث گئی بھی نہیں کہا معلوم ہے لو اس سے تو دور ہے قرآن کی باقی ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم ایک گروہ میں ایک محجد کے اندر گئے تو انہوں نے کتاب بکانی پڑھنے لگے تو یہ ساتھ ہو گئے کہ کہنے لگے کہ یہ کتاب کسی نہیں کیوں ایک انسان کی لیکن تھی کہنے لگا اللہ کی کتاب کی لگ بڑھی جاتی ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو پہنے لگے کہ 50 ہے اب بتائیے جس گروہ کا عقید ہے کہ ہو یہ قرآن کا تاجواہ کرنے کے لیے اگر کوئی کہے تو اسے 50 دھا جائے یا جو قرآن حکیم کا ترجمہ کرنا فکرہ ہے اس قول کا چاہ ہونے والے اندار درگائیے یہ کتنی بڑی بدبختی اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے جو قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے کا مطالبہ کرنا فکرہ تین ہے اور قرآن حکیم سے اس طرح دیرے دیرے بھوٹ کیا جا رہا ہے فلاں کے جلسے میں مت جاؤ کہیں گے تو تمہارا عقیدہ کنا ارے تمہارا عقیدہ اتنا ہی قمزور ہے کہ خراب ہو جائے گا ایک بات ہوتا ہوں جب جہنم کے دربادے پر جہنمی لوگ آئیں گے وہاں کے جو خازانہ ہوں گے داروں گا پوچھیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَرَتُهَا عَلَمْ يَحْتِكُمْ نَزِيرٍ ارے تم لوگ یہاں پہزے آگے چوزیلوں ادھر جانا پہ رہا کریں گے باہر پر جانا پہ رہا کریں گے عَلَمْ يَحْتِكُمْ نَزِيرٍ کیا تمہارے پاس کوئی جرانے والا نہیں ہے ایک نکتہ یہ ملا کہ لوگوں کے پاس جن کے پاس عم نہیں ہے نظیر کو جانا چاہیے درانے والا کو جانا چاہیے اب ایک درانے والا پہنچ رہا ہے اور ایک قوم یہ کہہ رہی ہے اس درانے والے کے قریب میں مجھا ہو یہ سنت ابو جہلی ہے سنت ابو رحبی ہے دلیل دلیل یہ حدیث بات حضرت امام احمد حضرت امام احمد بن حمد حدیث کی کتاب حضرت احمد کے اندر اس بیادت اسی طرح لائے رابی حضرت اشاسر نسولین حضرت اشاسر نسولین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے زبیر کے تور حکومت کیا امرا کا مطلب حکومت ان کے تور حکومت میں ایک آدمی کو یہ کہتے سنا کہ میں بازار اوکاس میں اس وقت موجود تھا جب ایک آدمی لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا وہ ہمارے نبی تھے وہ ہمارے نبی تھے مکہ کی بازار بازار اوکاس کے اتر کھڑے ہیں انہیں کا حوال دے رہا کہ میں نے سورا کے آتے یہ کہہ رہے ہیں یا اے تُحنیہ سو اے دنیا کے تمام لوگوں اور اس وقت جو میرے سامنے ہو تم لوگ توہید کو مضبوطی سے فکر لو لا الہ الا اللہ کہہ دو اس پر عمل کرو اس کا علم حاصل کرو دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ دیا گیا تھا فارم اللہ لا الہ الا اللہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں محاصل کرو یہ قومت جو سے لا الہ الا اللہ رٹا رہی ہے رٹانے کے لئے نہیں کہا گیا ہے اس کا علم حاصل کرنے کہا گیا ہے اور جو مر جائے اور لا الہ الا اللہ کا علم اس کے پاس وہ بخشا جائے گا اسے زمان سے کہے کہ لا الہ الا اللہ میں بخشا جائے گا دلیل دلیل یہ حدیث پر وعن عثمان نبی احفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رجی صلی اللہ علیہ وسلم قول مماتا وہو یعلم انہو لا الہ اللہ دخل الجنہ رواہ مسلم کی قتاب ایمان حضرت ایمان مسلمی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سے کتاب ایمان کہتا اللہ رابی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مہترم حضرت ایمان حضرت ایمان فرماتے ہیں کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا جو آدمی مر جائے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا ہو علم غور فرمائیے دل دوان سے رٹنے کا نام نہیں ہے ممات کو بھول یعلم مر جائے اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو وہ دخل الجنہ کس کے پاس لا الہ الا اللہ کہیے صحابے کرام رضوان اللہ 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 جن کے بارے ہم بولنا چاہ رہے ہیں اللہ کیسے لوگتے توہید کے بارے کس طرح حساس تھے ایک حدیث سنا رہا ساتھ شروع کر کے شروع اور جلسے سے حدیث حدیث اسلام فعن براب تاتبی المغیرہ یعنی المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال ساتھ بن عبادة رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو رأیت رجلا معیراتی لذرقته بالصیف غیر مصفح فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ ویسا 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 اتاجبون من زیر سعد واللہ لکن اغیر منه واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم الخوان شمادہ رمعہ وموطن ولا احاد احب ایلہ عذر من اللہ ومن اجلدان مبشرین والمنظرین ولا احاد احب ولا احاد احب ایلہ مدح من اللہ ومن اجلدان روعد اللہ جنہ روح مخاری بلکتا توحید حرم بخاری صحیح ستھو کتاب توحید تینل آئے آپ کو سنگر حیرت ہوگی علماء بیٹھے ہوئے کہ پوری روایت تینل آئے مگر مخاری صحیح توحید میں لائے اللہ احب پوری روایت میں توحید کا بیان ہی نہیں توحید کی تینل نہیں لائلائی اللہ لائلہ نہیں لیکن اس کو مخاری کتاب توحید جنہ فقیح الامت حضرت محمد مخاری رحمت اللہ لائلہ فقیح بڑھا جاؤ توحید کتنے نہیں مگر کتاب توحید ملا رہے جس وجہ سے اب دیکھو ایک باب سے مطابق پائیں کتاب سے مطابق ایک شرط کے بیٹا پر اس کو کتاب پہ دیکھو بیٹا حضرت مغیرہ شعور فرماتے کہ مشہور صحابی حضرت کے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں تو کیا کروں گا لذر تو بھی صحیح اس کو تلوار سے مار دوں ساتھ ساتھ بار جب نے کو کنشی کو بیوی بیوی رسول اللہ صلی اللہ رسول صلی اللہ کے پاس یہ بار کنشی بار صحابی اکرام ساتھ 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 کی جہرت پر تمہیں تاجی ہوتا ہے سب سے اہم بار اس حدیث یہ ہے کہ بے حیائی کا پھائلتی ہے جب غیرت کا خود ساتھ فرمائے اگر میں کسی آجی کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دے دیوں تو اس آجی کو چھوڑوں گا نہیں اسے اکر کر دوں گا یہ بات جب نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آدمی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ جو نبی سے بھی زیادہ غیرت رکھتا ہے ساتھ سے زیادہ غیرت مند نبی کی غیرت اور نبی کی غیرت سے پڑھ کر گلتا کی غیرت تو اس کی عبادت میں شریک کرنے والا اس کے آستہ سے خکر کے کسی دوسرے آستہ مانگنے 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 چھوڑ سکتا ہوں جیسے ساتھ گیتے ہیں کہ مانگنے کو چھوڑ نہیں آگر مانگنے مانگنے دیکھ رہا شاہ کو بات سمحہ مانگنے حضرت امہ دخوار گنگ بہنگ جس کہ ساتھ نے کہا کہ اگر میں کسی آدمی بہتی بیگی گویا بیگی نہیں اپنے شوہر کے حق نہیں ایک دوسری کو شریعت کر لیا اور ساتھ کہتے ہیں کہ وہ جینے کے لگ میں اس کو چھوڑنے بارے اللہ فرماتا ہے میری بات پشک کر دیکھ تجھے چھوڑنے چھوڑے گا کیسے پیسے نہیں چھوڑے جہانا کو ڈال دے اللہ تیس موسیقی آج ایک بہت بڑی تعداد امت کی شکر میں مختلا ہے دارشتہ اور مہد دارشتہ اس لیے کہ اسے لا ایرہ اللہ کا علم حاصل نہیں ممات ابو یعلم جان لے توحید جارے توحید کہیں محاصل کرے ارے علماء کا احسان ملو کہ تمہیں بتاتے ہیں توحید کیا سمجھو توحید محاصل سمجھ ملاتا ہی حدیث لے کر جاؤ آج اپنی دیرک کی وجہ سے اپنی بیمی شرط دوار نہیں کر سکتا آج اپنی عبادت کیا بابا کی شرط کو دوار کرے گا اچھا اب دیکھو اب یہ جہنم میں چود دیو دیو خان پوچھ رہے چود خان چود دیو دیو کسی آگے آدم آگے تم غیر تمہارے پاس کوئی جرانو نہیں حدیث میں یہ لگ موزد ممی عجل عبادت مباشر نو منظری اور اس مقر بڑی بڑی عبادت شرط شرط آج میں دو پوڑے جیو بڑی ملہ حض احض 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 ان نہ تھاب ہے اور نہ وقت ہے اس لئے تو اللہ حبائق و تعالی کہہ رائے کہ پہلے یہ سمجھو کہ میری عبادت یا میں نے جو قیمہ دیا اس کا کیا مطلب مطلب سمجھو پہلے اب یہ جا رہے ہیں خزانہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جہانت کڈار ہوگا پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ یہاں کئیسے آگے کوئی دھرانے بارے نہیں آیا اب چھپ جاتے ہیں وہ دھور کی بات ہے آیا تو تھا 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 کہا کہ آیا تو تھا بات رکھی اس نے وَبَالُ لَوْ تُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ مَا قُلْنَا فِيَا سَعْلِسْ رَئِ کاش کہ ہم سنتے اور سمجھتے یہاں کہ کو سمجھنے سے پہلے سننا ہے لوگ کہتے ہیں سننے کے لیے بچاؤ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو جہاندن میں جانے والے ہوں گے جواب دیں گے کہ کاش کہ ہم سنتے دیکھو بات دیکھنے کی بات نہیں کہے گئی پڑھنے کی بات نہیں کہے گئی کوئی اور بات نہیں کہے گئی وہ یہ کہیں کاش کہ ہم سنتے اور سننے کے بعد ہمارا دماغ کام کرتا آیا اگر سنو گے نہیں تو تمہارا دماغ کیا کام کرے گا تمہاری آقل کیا کام کرے گی وہ ہی تو مولوی میمبر سے بولتا ہے کہ وہاں جو بہتر سا ہے سننے کے لئے مر جاؤ اے سنو کے نہیں تو اکل سے کام کیسے لوگے یہی جواب تو جہنم نہیں دے گے جو جہنم کتاباتے پر پہنچے ان کا خبرہ ان سے پوچھے کہ تم یہاں کیسے آئے چھو دل لو انگارب یاکی سن نجیل کوئی کوئی دلانے والے نہیں ہے کوئی آیا تھا بھولتیزہ کیسے بھرا گے دلانے والے ایک بات مانتے ہیں تو سنو کے نہیں تو سمجھو کے کیسے اللہ نے آپ کو اکل دیئے تجارت کے معاملے میں اکل لگاتے ہیں زندگی کے دوسرے شوپوں کے اندر اکل لگانے کی انتہا کر دیتے ہیں دین ہی ایسا رہ گئے کہ اس کے اندر ہم عاقل نہ لگائیں اب وہ حدیث سنیے کہ صحابے کرام اسبان اللہ تعالی مجمعین میں سے حضرت عبداللہ اکنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے بنی اسرائیل نے بھی وہ طالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ وسلم ایک معبود ہمارے لئے بنا دو جیسے ہیں ان لوگوں کا معبود ہے کتنی جہاں کانا باقی اور اس سے اتنا یہ بھی نکلا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی عبادت کرنا بہت بڑی جہاں لکھا ہے بہت بڑی جہاں لکھا ہے بہت بڑی جہاں لکھا ہے وَإِنَّ بَنِي اسرائیلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَئِي وَسَمَيْنَ مِلَّةً وَنِي اسرائیلَ بَحَتْتَرَقَتْ عَلَى سِنْتَئِي وَسَمَيْنَ مِلَّةً اللہ اس کا مطلب فرقہ پنتی اتنی زیادہ وَنِي اسرائی کے انتر ہوئی ہے تو وَنِي اسرائیلَ کے نقشِ خدب پر نہ چلنا یہ امت یہ بات نبی کی بھول گئی بھول گئی نہیں بلکہ جان پوچھ کر کے اس نے ایسا کیا ہے اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی علماء اس حدیث کو دیان نہیں کرتے کہ اقتلاع پر ایک بہت بری چیز ہے نبی نے فرمایا کہ میری امت بہتر بلی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹھ جائے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹھ جائے گی فرقہ پندی کوئی اچھی چیز نہیں ہے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے بلی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹھ جائی وَتَفْتَرِ امَّتِ عَلی Producer اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹھ جائے گی ان کے کاندے پر لات رکھ دے گی اور سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سارے کے سارے فرقے جہنمی سوا ایک فرقے کے پتا چلا کہ میدارِ حشر کے امر جو گروہ ناجی ہوگا جسے نجات ملے گی جہنم سے وہ ایک ہی ہوگا فرقے تو بہت سارے ہوں گے لیکن ایک ہی گروہ پر نجات ملنے والی ہے میدارِ حشر کے امر نبی سے پوچھا گیا کہ اہلہ کے رسول وہ فرقہ جو جہنم سے نجات پانے والا ہے فرقے ناجیہ ہے جہنم پہ جانے والا ہے وہ فرقہ کونسا ہے آپ نے نام نہیں بتایا بلکہ بنحد بتایا کہ نام سے کیا ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو ترمخہ بنے قرآن کہہ دے کوئی بھلا کہہ دے کوئی بھلا کہہ دے تو کیا وہ قرآن والا ہو جاتا ہے سنت کی طرح ان کے ساتھ سنت والا ہو گیا اور ایک بات یہ ہی یاد رکھ لو نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لوگ ماننا ہے بات کو نہیں ماننا ایک ہے نبی کی ذات کو ماننا اور ایک ہے نبی کی بات کو ماننا ہے بتاؤ نبی کی ذات کو ماننے سے جنت میں جائے گی جب تک نبی کی بات نہ مانی جائے آج ہم لاکھ کہیں کہ ہم نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ذات کو ماننا ہوا لیکن نبی اگر یہ کہے کہ یہ بات کرو اگر درتا نہیں ہے تو وہ سفوت رہی کپوٹ ہے یہ میں نے کہا کپوٹ ہے اس لئے کہ ایک حدیث میں یہی لفظ ہے کپوٹ کا کپوٹ کا لفظ ہے حدیث میں جیہاں حدیث اس وقت مَا عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اقال مَا مِن نبی بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتٍ قَبْلِ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَاخُدُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْطَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَّخُلُوْبٌ مِن بَادِهِ خُلُّوْ يَقُولُونَ مَا لَيَ feder Hazin وَيَفْعَلُونَ مَا لََيُخْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَيَدِهِ فَوَمُؤْомِن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَارِهِ فُوَمُؤْمِن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَوَمُؤْمِن وَلَيْنِ سَوَرَا عَدَائِ قَنْيَا اِمَانِ حَمَّتَ وَخَرْضَلِي رواہو مسلم بھی کتاب ایمان حضرت ایمان بن مسلم اس حضرت ایمان بن مسلم سے پر کوئی سے کتاب ایمان کرنا ہے رامی جیسے کہ بہت عجیب ہوگا بہت عجیب ہوگا بہت عجیب ہوگا بہت عجیب ہوگا حضرت ایمان بن مسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنی امتیں گزری ان میں ایک نبی رہے جا گیا اور ہر نبی کے کچھ ہواری ہوتے تھے اور کچھ صحابی ہوتے تھے پتا کے چلا کہ نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کھا جاتا ہے میں اس حدیث صحابی بتا ہی پانو گئے اللہ کان لہو فی امت ہی ہواری جنو آسکار کچھ صحابی ہوتے تھے اب صحابیوں کا کیا طریقہ ہوتا کہ وہ بتائے گیا یا خدون بے سنتی نبی کے صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کی سنت کو لے لیتے اخواتہ بھی کو پکڑ لینا ہے اخواتہ بھی پکڑ لینا ہے اخواتہ بھی تمسط کرنے مزبوری سے پکڑ لینا ہے ایسے پکڑ لینا ہے اخواتہ بھی پکڑ لینا ہے سنت کو پکڑ لیتے تھے نبی کے طریقہ کو پکڑ لیتے تھے اور نبی کا حکم آتا تھا تو فوراً اس کی اتڑا کرتے تھے یعنی دو باتیں ہوتی تھیں نبیوں کے اصحاب میں ایک تو نبی کے طریقے کو پکڑ لیتے تھے مضبوطی سے اور دوسرے جو بھی حکم نبی دیتے تھے اس کی اتڑا کرتے تھے یہ دو باتیں یہ تو سکوتوں کا ناملہ کپوت جس کو ناخلط دیتے وہی لفت استعمال کیا گیا ہے تم مئنہا تخلوف من بعد خلوف تم خلوف کی جو خلوف تم مئنہا اس کے بعد سکوتوں کے بعد اور میں یہ مطبع عجیب اس حضیح سے دکھانا چاہتا ہوں کہ خلوف کا اپوزر صلف ہوتا ہے خلوف کا اپوزر صلف تو یہاں خلوف کہا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پہلے جن کا تذکرہ ہوا ہے صحابہ کا ان کا دوسرا نام صلف ہے اس لئے کہ اشیاء اتر رفو بے ازدادیہ اشیاء کن کے ازداد سے جانا جاتا ہے اب یہ ناخلط لوگ خلط لوگ جو بات یہ ہے صلف کے بعد ان کا طریقہ کیا تولدہ یا قولو نمالہ یا خالو یہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور ایک گربلی انٹینڈر اور بھی تھی وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ جس بات دا نبی نے حکم نہیں دیا وہ کرتے تھے یہ یہ ہوئی آج میں تو مسلمانوں کے طبعہ درو نام میں آج مسلمان وہ کام کر رہے ہیں جس کے کرنے کا نبی نے حکمی نہیں دیا یہ کون لوگ ہے کپوٹ لوگ ہے خلط رہے ہیں اور جو کرنے والے ہیں وہ سلط کہا گیا اس حدیث سے نفذ سلط مستمبت ہوا اور دنیا نے کوئی حقیقت عرب نہیں کر سکتا یہ خلط کا بوزر سلط سہابے کیام کو سلط کہا گیا لہذا جب ہم اپنے آپ کو سلطی کہتے ہیں اس کا مطلب ہم سہابے کیام کی طریقہ مطلب ہے یہ بات ہے خلط اور خلط بلکل سلط کو اُرڈا کرتے ہیں وہ تو سلط کو مضبوطی سے پکای لیتے تھے اور نبی جو کہتے کہ حکم دیتے تھے اس کو پکر لیتے تھے اس کے پیچھے جن دیتے اور بات میں جو محلط قبود رہ گئے وہ نبی جو حکم دیتے تھے ان کے علاوہ کرتے تھے وہ نبی نے حکم دیا جو اس کو نہیں کرتے تھے اپنی مرضی سے سب کرتے تھے وہ یہ فانو نمالہ یو برور کرتے ہیں جو حکم نہیں دیے جاتے ہیں یعنی نبی نے کرنے کا حکم نہیں یہ کر رہی جارے اور پوچھا جائے کہ میں ایسا کی ہم نے قرآن حدی سے ثابت کر دیا بہر فرمائیے اب کار جائے کہ مردے اللہ تمہارا قطاع نے ایک بڑی عجیب وغریب بات فرمائی ہے بھی اس میں پارے کہنے فرمایا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور دوسرا ٹپڑا تم بہروں کو نہیں سنا سکتے میں سکون کے لئے سکون کے لئے چڑھی پہن کر کے کاروں سے نکلتے کتوں کو لئے سکون آسا جائے سکون وہاں بڑی ملتا ہے چڑھی پہن کر کے اور خودکے کو لے کر کے بہاں نکلنے سے سکون بڑی ملتا ہے اللہ خواہر افتار نے فرمایا میرد دکھ سکون ملتا ہے کتا لے کر سکون ملتا ہے تو سکون 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 کبوتر تو کبوتر دورما ہوا ہے سکون سکون باڑ تیما چنا کر اور چار پہاڑوں پر رکھ کر آجا سمت روح لے بھی ان کو کبوتر آجا تو کبوتر آجا 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 پورا آجا مردوں کو پکار نیکی بات وہاں ثابت ہو گئی سابت تم نے کر دیا سابت ہوا نہیں سابت ہوا کوئی کہیں تکتا ہے کہ کبوتر کو برا رکھ ہے مانگنے کے لیے کس کبوتر سے تو جس طرح مردوں کو پکار رہا ہے جس مقصد کے قید اس مقصد کے در قبوتر موجزہ ہے موجزے سے کانون نہیں بند یہ بات یاد رکھو موجزے سے کانون بند ہی نہیں ہے حضرت ابراہیم کو آگر موجزہ اگر حضرت خلیل تم کوتر کر دیکھو کیا جاتا ہے موجزہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل کو آگر جھلی ہوگی تو لیکن موجزہ ایک 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 سپانون نہیں بند تو یہ چار چلیوں کو مار کر 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 پھر بلانا ہوتا زندہ ہو کر آجا نہیں موجزہ سپانون نہیں بن تو ہم نے ثابت کر دیا ایس ثابت کر دیا تو ہم ثابت ہوا نہیں کیا کیا ایس ثابت ہوگی ثابت کر گیا ارے ثابت کرنا الگ چیز ہے ثابت ہو نا الگ چیز ہے کیا صحابی اکرام نے ایسا کیا نبی تانے ہشر کے اندر نجات پانے والا گرو کون لاب بتائی ما انا الی صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ میرے ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو میں نے کیا جو میں نے کرنے کے لیے کہا وہ اگر کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو تب تو اگر عوام کے سامنے رکھ دے تو پھر پی یہ پاپی پی کا سوال ہے کہ لوگوں کے اوپر حقیقت کون تشکر نہ ہو ایسے 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 موٹے ہو گئے لوگ گردن بھی گومرے بھی سار گردن بھی گومرے سار تو یہ اس طریقے سے ایک بات صحابی کرنے چیز ہے صحابی ہو دائے ایک چیز اور صحابی کرام رسول اللہ تعالی اور نبی کی قریب بتائے کہ نبی جس طریقے پر تھے اور صحابی کرام جس طریقے پر اب میں قول ہوں نبی کس طریقے پر قرآن اور حدیث پر صحابی کرام کس طریقے پر قرآن اور حدیث اس کا کرو اس قرآن بتائی نبی صلی اللہ صلی اللہ سلام کی طریقے پر صحابی کرام کی صحابی کرام کیسے طریقے پر چلے صحابی کرام حیرت ہو کی میں ایک حدیث سنا کے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ہے کس طریقے کیا ہے حدیث حدیث مان ابی صلی اللہ خدری رضی اللہ رضی 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 صلی اللہ 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 حضرت امام ابی داود حضرت امام ابی داود صلی سے پاکوی سے کتاب صلات کے اندل آئے دیکھو حضرت ابو سعید قدری فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی میں جوزہ پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں ایک مسئلہ یہ جو ہوا کہ جوزہ پہن کر کے آپ نے نماز پڑھا سکتے ہیں اب اس کا یہ تھوڑی مقب ہے کہ مسجد میں کالی مچھی ہوئی ہو اور آپ باہر سے پورا کچھلہ لے کر کے گئے ہو کالی موڑ دنے لگے اور موزبین کے اوپر باٹ ڈال دی جائے بیٹا ساپ کرتے ہیں نا اس کو یہ نہ لگتے ہیں آپ نے کھیپ میں ہے اور مسجد کے اندر پرس ہوگا ہے اس کریتے کا نہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جوزہ پڑھتے ہیں یہ حرجہ یہ نہیں کہ کالی مچھی ہوئی ہو اور ویسے بھی کالی موڑی نہیں ہے صرف تکلیوں کو ہے مسجد کے اندر پرس ہوگا ہے کالی مچھی ہوگا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے صحابہ کرام کی ایک صلی اللہ جوتہ پہن کر کے پیچھے پڑھ رہی ہے آپ کے پیچھے اور پھر آپ جوتہ پہن کرتے ہیں امامر چل رہے ہیں اچھا اب دردیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوتے اتار دیئے نماز کی حالت میں ایک مسئلہ ہی نماز ہوگا کہ نماز کی حالت میں آپ نے جوتے اتارے گا اس کے بعد پہ اسے پھر بھائیں سائٹ میں رکھ دیا اس سے ایک مسئلہ ہی نماز ہوگا کہ آدمی نے اگر موبائل جنگ رکھا ہوا ہے اور سوچ آف کرنا بھول گیا اچانک ویٹوٹ رجلے لگا تو ایسے باندھی ہوئے ہیں اب ہاتھ چھوڑ دے ایسے موبائل کو نکال دیں اور سوچ آف کر کے ہاتھ چھوڑ دینے سے نماز باقی نہیں ہوگا ایسے باندھی ہوئے ہیں نا موبائل کوٹو کرنے لگا توٹو رے ملی صاحب ایسے سے بھی انٹون ہیں بڑے دیواری اور ایک صاحب میں مسئلہ بھی مجھ سے پوچھ لیا تھا مولی صاحب میس کال دینا کیسا تھا حدیث سے ساتھ اپنے حدیث پڑھئیے آپ ہر مسئلے پر حدیث پڑھتے ہو تو میس کال دیں اب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر موبائل تھی کہ میں مجھ کال دوں پر حدیث پڑھوں میں نے کہا ہاں کلی طور پر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے کی مسائل کے ساتھ ہم بتا دیا تھا نبی نے بھی بتا دیا ہے کہ اگر کوئی مجھ کال دے تو اس کا حق نہیں جائے آئیے پڑھ رہے تھے حدیث کس طور پر مانا عبی مسائل شریف رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم المسلمون من سلیم المسلمون من لساری ویبی رہا ہوتی بھی بکٹر لی بھائی حضرت عبی مسائل شریف فرما جیسے لیم مسائل شریف رضی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان میں کل رہے ہیں اب اس حدیث اپنے والے ہوا کہ اگر آدمی کے پاس مجبوری ہے بیننس نہیں ہے اور کوئی ضروری گال کرنا چاہ رہا ہے تم مسکال دے سکتا ہے لیکن آدمی کے پاس بیننس ہے مگر سامنے والے کا پیسہ فرچہ کرانے چاہ رہا ہے جائز نہیں ہے نبیتی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان میں کل رہے ہیں اس کے ہاتھ سے مسلمان کھا میں کل رہے ہیں وہ تو پیسہ کل رہے ہیں اور یہ تو ناجائز کی حقوقاتی ہو گیا اسپاس مرکبہ خورمت کے حکم میں ناصر ہو جاتا ہے مانگیا کسی لڑکی کو خون کر رہے ہیں خندوں لیے بہت کر رہے ہیں پاگل ہوتی تھا پتہ نہیں کیا بات کرتے رہے ہیں کیونکہ بات ہی قدم نہیں ہوگی ہلو کیا کہتا ہے نبیتی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو بہت فرمایا ہے ہلو خاو اچھا کچھ بھی کیا ایسی ہے جو خام 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 خون کا کنے تھی آج کیا بنا ہو جی موسم کا جانا ہے اے بھئی پیسے تک رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی اس طریقے کا خرق جازم ہے اس طریقے کا خرق جازم ہے دلیل دے دوں دلیل اس طرح و خیال چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَ اللَّهِ يَرْضَا لَكُمْ سَلَا 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 لَمَيْدِمْ فَيَرْضَا لَكُمْ أَنْتَا بُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرُدُوا بِهِ شَيَّّا وَأَن تَعْتَسِلُوا مِحَبْ لِلَا جَمْنِيَ وَلَا تَفَقَقُوا وَأَقْرَهُ لَتُقِهِ لَوَقَانْ وَتَسْرَتَ السُوَالِ وَأَضَعَاتِ الْمَالِ حَدَتِ امَانِ حُسِلِ بِسَلِی سَتَقْوَئِ اسی کتاب لَقْدِهِ جہاں فیصلوں کو بیانے کیا اگر کوئی دادی یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ افضل دے وہ ضائع کرتا مار ضائع کرتا تو آدمی مال کو ضائع کرے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے خام خام اپنی چوڑی خفتگو کرنا کولے لاتا ہے اس سے پیسہ کرتا ہے یہ مال کا زیادہ ہے مریقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ آدمی خام خام مال کو ضائع کرے بات ہوگی اچھا تو بات میں ہاں پہنچی تھی کہ مریقین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے چکتا صحابہ اکرام کی اکثری جوتہ پڑھا رہے چکتا ہے جنیان میرہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتہ اتار کر کے بائیں سائٹ میں آتی ہے تو اگر آپ کو نوبائل بجھنے لگے تو نکال کر کوئی سوچوں دیکھتے من تو ان کو کس نے رینگ لیا ہے میں تو نماز خراب ہو جائی ہے اس لئے کہ نماز میں شغل نہیں کر سکتے ہیں نماز میں شغل نہیں کر سکتے ہیں اب یہ رینگ لیگنا کس کی ہے نہیں جتنا ضرورت ہو اتنا ہی کی جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کرتے دیکھا صحابہ اکرام تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائٹ میں رہ دیا پھلا پھلا رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنات ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز خطف فرمائی تو دیکھا کہ سارے لوگوں میں جوتے لکھنا بائیں سائٹ کرتے ہو آپ کو فرمائے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کرتے ہو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کرتے ہو ہم نے جوتے اتار دیا ہم چاہے نہیں کیا کیسے ہم جانتے ہی نہیں ہم نے آپ کو جو کرتے دیکھا آپ کو جو کرتے دیکھا ہم نے کر لیا ہم نے آپ کو جوتے اتار کر دیکھا ہم نے اپنے جوتے اتار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی میں نے اپنے جوتے اتار دیا اس کی وجہ تھی تم لوگوں کو جوتے اتار نہیں رہتے ہی تھی تاکہ اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے اپنے جوتے اتار دیا اب آپ کہہ رہے اس کی وجہ کی تو وجہ کیا ہے کہا جبرائیل علیہ السلام نماز کی حالت میں آؤ کہا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ وہ آپ بطن میں اگر کہیں گندگی لگی ہوئی ہو نماز نہیں ہوتی جی جی نماز نہیں ہوتی ہے گندگی لگی ہوئی ہے تو گندگی کو نیتان دو پہلے کپڑے میں گندگی ہو کپڑے میں کپڑے میں نہیں اور عقیدے کا یہ مسئلہ آگا کہ نبی کو گھر قیم نہیں ہوتا اگر نبی کو گھر قیم ہو رہا تو یہ جودہ جس کے اندر گندگی لگی ہوئی تو اس کو پہل کر کے تو نماز پڑا رہا اور آپ خود بڑھنا رہیں کہ جبرائیل نے آگا کہ بتایا مجھے کہ میرے جودہ اٹھے اندر گندگی لگی ہوئی ہے اس کا مطلب اللہ کی طرف سے جبرائیل جو بات لے کر کے آتے ہیں نبی تب نبی کو تو نہیں معلوم ہوتا ہے نبی کو گھر قیم نہیں ہوتا ورنہ جودہ پہن کر کے جس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے حضرتی جبرائیل کو بعد میں آ کر بکانے پر آپ نے جودہ ہوتا ہے اس کا مطلبہ پہلے سے آپ کو یوں نہیں تھا ورنہ جودہ پہن کر کے اندران پڑھانے کے لئے تو کھر ہوتے ہیں یہ مسئلہ مانگو آتی ہوتے ہیں جبرائیل علیہ وسلم وہ حقہ نہیں فہاں خبارہ نہیں ہے آپ نے خبر دیا مجھے سے آپ کی جودہ جندر گندگی لگی ہوئی ہے یہ اور پھر آپ نے تائدہ بتایا کہ جب تم میں اسے کوئی مچھت کے اندر آئے تو اپنی چیزوں کو دیکھ لے اگر اس کے اندر گندگی لگی تو رگڑ لے ایک مسئلہ ہوتا ہوں گا کہ دھلنے کے لئے ہوتے ہیں اگر چمڑے کا جوتا ہے تو اس کو دھلنے کے لئے ہوتے نہیں جدے اس کو رگڑ لے آج میں اس کو رگڑ لے کرنے کی ساپ ہو جائے تو پاک ہو گیا اچھا بڑا اسٹنجہ بھی اور چھوٹا اسٹنجہ بھی اگر کوئی آدمی چاہے پانی پیجاب ہوا جائے بھائی پیش آکھ کیلئے گیا تو پانی میڑ جائے تو فگہ اور اگر پانی نہیں ملنا ہے تو بھیلے سے کسی چیز سے اس جن سے جا کر لے اور اگر بڑا اس جنہ کرنا ہے پانی نہیں پیلنا ہے تو بھیلے سے اس جن سے جا کر لے تاک ہو جا اگر پانی نہ ملے تو اس سے بھی بھیلے سے بھی تاک ہو جا کادلیل یہ حدیث پانت وآلیں رحضا لہ وآلہ رسول اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشار سرمایا میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ایک بچے کے اس کا باپ ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینیہ امت کی مائے ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحان باپ ہیں اور جیسے ایک ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ یہ پیشاپ بات نہ رہا کہ ایسے کرو یہ دیکھیں جیسے باپ ہوتا ہے اتنا رہیم ہوتا ہے سکھاتا ہے کہ پیشاپ ایسے کرنا تو میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ دیکھو جب تم اس تینجا کے لیے بیٹھو تو اپنی پیتھو اور اپنا کو کعبی کی طرم بکھو یہ ایک مسئلہ ملکہ اس تینجا کے بچے چھوٹا یا بڑا اور اس کے بعد اس تینجا تم کرو تین پتھروں سے تین دھیلوں سے تین دھو پتھر ہو اور آپ نے منا فرمایا کہ گوبر سے اور ہڈی سے اس تینجا مت کرو اللہ اکبر ہڈی سے اور گوبر سے اس تینجا مت کرو اور آپ نے منا فرمایا کہ کوئی آدمی تانگنے ہاتھ سے اس تینجا کرے ساف کرے تینے ہاتھ سے گندگی کو نہیں ساف کرنا چاہیے بائے ہاتھ سے ساف کرنے کے لئے کہا گیا اس کا مطلب یہ ہوا جو مقام تینے ہاتھ کو حاصل ہے وہ مقام بائے ہاتھ کو حاصل نہیں ہے میں کہا رہو اس حدیث میں کہا گیا وَنَهَا اَن يَسْتَقِبَ الرَّجُلُ بِيَمِنِي نَحِي نبیہ بن صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی تینے ہاتھ سے گندگی ساف کرے بائے کس ہاتھ ساف کرے بائے ہاتھ سے اس کا مطلب جو مقام انسان کے دہلے ہاتھ کو حاصل ہے وہ مقام بائے ہاتھ کو حاصل نہیں ہے بائے ہاتھ سے گندگی ساف کی جاتی ہے دائنہ ہاتھ سے گندگی ساف گندگی سے منع کیا گیا ہے نبیہ بن صلی اللہ علیہ وسلم نے سا جو سور رہے ہیں اسی وجہ سے ہم جو وہ ہاتھ جس سے گندگی ساف کرنے کیلئے منع کر دیا گیا ہے وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں گندگی دھولے والا ہاتھ میں بڑھاتے ہیں وَرَحَا اَيْاَسْتَيَمَ الرَّجُّرُبِيَ بِرِ جو مقام بہے ہاتھ کو ہے بائے ہاتھ کو حاصل نہیں ہے دائنہ ہاتھ سے گندگی ساف کرنا منع ہے بائے ہاتھ سے گندگی ساف کیجئے اسی وجہ سے ہم وہ ہاتھ جو باق ہے جو گندگی دھولنے کے لائق نہیں ہے نبیہ مارکہ ہم وہ ہاتھ کو سا تم وہ بھی ملا دیتے ہیں ملا دیتے ہیں بائے ہاتھ کو مقام بہا حاصل نہیں ہے تو ایک سندگ جنڈر وہ چیز کی ملائے ایک پاک چیز جنڈر نبیہ سندگ پرمل کرتے ہوئے وہ ہاتھ جسے گندگی ساف کی جاتی ہے تو وہ ہاتھ جس سے گندگی ساف کرنا سمنا کیا ہے وہ ہاتھ آگر ہو جو مقام دائنہ ہاتھ کو حاصل شریعت ہے وہ ہاتھ وہ مقام دائنہ ہاتھ کو حاصل ہے اس حدیثتہ سے ہوا آگے یہ سمجھ لیں کہ اگر گندگی جوتے کے اندر نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو رکڑ کر بھی ساف کیا جائے سکتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو دھولیں گے اس لئے چھوٹا اس پنجہ بڑا اس پنجہ آپ در پتھر سے بھی ساف کر سکتا ہے ہاں کہیں گندگی لگے وہ چاٹنے سے بڑا کیا ہے چاٹنے سے پاٹنے کیا تو ایسے ہی ہوا سافتہ دیکھیں بندگی چاٹنے سے پاٹنے کیا تو اس حدیثتہ پاک سے ایمالوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کام کرتے ہوئے دیکھا تو سوال نہیں کیا جو کام نبی نے کیا تھا چکچا اس کام کو ملے گا اب آگے بڑھئے اس حدیثت پاک کی طرف آئیے کہ جو نبی کے صحابہ ہوتے تھے وہ دو کام کرتے تھے یا خدونت سنت ہی اپنے امیلیہ کے سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے ویدت دونت بے امر ہی اور اپنے امیلیہ کے حکموں کی اطیرہ کرتے تھے اچھا پھر بعد میں ناخرم لوگ آتے ہیں یہ دو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جن چیز کا حکم دیا ہی لی جاتا وہ ہی کرتے ہیں تو اب کیا کر رہا ہے تم کو یہ دکلے پڑھے ہی وہ گریب ہیں تو یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو نبی نے کرنے کیلئے نہیں کہا ہے ان کے ساتھ کا معاملہ چیز ہے بنایا گیا جو آدمی اس عمل کو جس پر نبی کی وہاں نہیں لگی ہے وہ کر رہے ہو اس کو جو ہاتھ سے روک دے وہ ایمان اللہ اور ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے اگر زبان سے روکے تو مومن اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اس کو برا سمجھے کہ وہ کام کر رہا ہے نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے تو دل سے اس کو برا سمجھے تو وہ مومن اور اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتا اور صحیح سمجھتا ہے تو ولی سمجھا اگر کمیلی ایمان حبت و خردن تو ایسے آدمی کے دل میں رائی کے براہ بھی مومن جو جی بری بات ہے گویا نبی کے حکم کے خلاف جس کام کو نبی نے کرنے کے لئے نہیں کہا گیا ہے کہا ہے دین کے نام پر کوئن کر رہا ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے زبان سے روکے دل میں اس کو برا سمجھے اور یہ ہمارے ایمان کی شادت ہوگی اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو تحقیقت ہمارے دل کے اندر جرہ برابر ایمان نہیں ہے ارے کیسے صاحب اکرام تو واہ خورد میں بولتا ہوں کہ جب صاحب اکرام مدینہ چلے گئے مدینہ سے جب آئے تواب کر کے وقت آپ کو یہ معلوم ہوا کی مشرقین یہ کہتے ہیں کہ مدینہ چلے گئے صاحب اکرام کو بڑے کمزور ہو گئے جو کو کیسے مریل ہو گئے جب تک مکہ میں تھے وہ ہٹے کٹے تھے اور ہم مدینہ چلے گئے دیکھو وہ ہوا راز نہیں آئی ان کو تو لگئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کا زام توڑنے کے لئے پہلے تین چکروں کے اندر تواب کرتے ہو زرا سینہ نکال لو اور کندہ بار کھول لو اچھا تین چکروں میں تواب کرتے ہیں سینہ نکال کریں گے دیکھو ہر جگہ سینہ نکالنا جائز نہیں ہے اور ہر جگہ تو اور اکر کر چلنا سینہ نکال کریں گے جائز نہیں لیکن تواب کے وقت تین چکروں کے اندر حکمہ ایسا کرنے کے لئے اور یہ ایک قلت کے ساتھ معلول تھی یہ بار کہ مشرقی نے کہا کہ ارے صحابہ تو کمزور ہو گئے نہیں نے کہا اپنے طاقت بتانے کہ یہ سینہ نکال کر چلو تاکہ مشرقی کے احسام ختم ہو کہ صحابہ کمزور ہو گئے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اسلام اپنے بارنے والوں کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا ہے تاکہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے نوجوان جو قوم کی آبرو ہیں قوم کی ناموس ہے ان کا حال یہ کہ یہ موبائلوں میں گھنڈے گھنڈے بیٹھے مقصوماری کر کرتے ہیں ارے باز لوگوں نے تو کان چھدا کر چھل لے جا بلدنس کو یہ باریاں پھر رکھئے کاروں میں ہاتھوں میں کلے پھر رکھے ہاتھوں میں چھوڑیاں اور کنگر پھینے والوں پھرے تم قوم کی چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کے واقعہ براتی آر بیان کی ایسی وہ قصص کے اندر کہتے ہیں دو آدمی لڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ مسیٰ علیہ السلام اور ایکھنے اسرائی کا موسیٰ علیہ السلام کےerie Sachاہ خاندان کا ایک ہے خراون کے خاندان کا دول لڑ ت сох دو WHO رڑے تھے اب یہ کمزور پڑھڑا lob کون موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا اسرائیلی کمزور پڑھڑھ اور دتوں مروعہ کون فلاونی فلاونی رہے تھےander م� vampires چھوڑی د hmm اب دیکھا اس میں یہ حضرت موسیٰ علیہollar مجھ سے بے آپ کیا ہیں پنچ اور ایک زوردار پنچ دیا اور یہ ہے کہ مر گیا ہوتا ہے یہ ہے کہ مر گیا ہے تو موسیٰ علیہ وسلم نے ایک پنچ مر گیا تمہارا ہاتھ تو ایک اکھروٹ لے کھوڑ سکتا تمہارا ہاتھ تو ایک چلے پنچ رکھے چھوڑیا پنچ دیا تمہارا ہاتھ تمہارا پنچے رکھے سے ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ وسلم میں ایک پنچ مر گیا ہے موسیٰ علیہ وسلم میں ایک پنچ میں مر گیا ہے اس کو بھار رات بھار رات ایک پنچ میں مر گیا ہے تم کیا کہنا ہے کہ اسلام اپنے مان میں والوں کو موسیل نہیں دیکھنا چاہتا موسیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے کمزور مومن سے محبت کرتا ہے مگر تھوڑی کرتا ہے زیادہ محبت مومن قبی سے کرتا ہے دلیل دلیل یہ حدیث ہے میں ہربی اور رجل رسی اللہ SAMĄ اللہ ظری اللہ علیہ وسلم names مومن القبیٰ خیروں لحتک لاللہ بھی مومن ضعیف محمد خیر روہ کل بھی خیر موسیٰ علیہ وسلم صحر علیہ وسلم صحر علیہ وسلم صحیت ذریب راوہ مسلمی کتابی قدر حضرت ایمان مسلمی صدی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ طاقت پر مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے جو مقابل پر زور مومن کے تو اسلام چاہتا ہے میرے ماننے والے کمزور نہ رہیں اور یہ طاقت کم ملے گی جب آدمی توحید کو سمجھے گا اور رسالت کو سمجھے گا توحید اور رسالت کے اوپر چلے گا جب یہ قوت آتی لڑائی اب تسرت افراد سے نہیں جیتی جاتی ایمان کے بل پر جیتی جاتی ہے ایمان کے بل پر اسلام کے بل پر نہیں تسرت اتادات کے بل پر نہیں ایمان کے بل پر جیتی جاتی ہے اور کتاب سنت کے اوپر تم عامل کرو کتاب سنت پر عمل کرنے والے توحید تمہاری مضبوط ہو اے جس قوم کا یقین بھاگوں کے اوپر آ جائے اس قوم کو دنیا سے مدنے کے چکلے گیا لکھتی ہے اللہ پر توقع چھوڑ کر کے جس قوم قرحیدان بھاگے کے اوپر آ جائے بھاگا کیا کسی کا بنا سکتا ہے اللہ امارت مطالع پر یقین بجائے اگر آدمی کا یقین بھاگے کے اوپر ہو جائے بتائیے اس قوم پر اس قوم پر حسنی سے مدنے کے لئے قوم ہو سکتا ہے اور بھئی ہو رہا ہے دنیا میں جانا اور ایک بات اور بتا دیں کہ دنیا کے جتنے بھی حکومتیں نام کے نام کی ہیں مسلمان کہتے ہیں ہماری جو ہے باون حکومتیں مسلمانوں کی یہ ہے دیکھئے اے والے بارہ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو توحید نہیں آتی ہے توحید سے کوئے ہیں وہ اور اکثریت مسلمانوں کی توحید سے لاشت گیا ہے اور رسالت پر جلتا ہی نہیں ہے انہوں میں نے توحید کو سمجھا ہے رسالت کو سمجھا ہے ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتوں کے زیرن ندی نہیں رہو گے تو تمہیں عزت کیسے ملے گے آپ روم انکانہ سلسل کی کیسے دوزار سکتے ہو جب تمہارا طریقہ توحید کا طریقہ نہیں ہے تمہارا طریقہ رسالت کا طریقہ نہیں ہے سمجھ بھی آیا صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کتنا ذہا لکھتے تھے تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ وہ سینہ نکال کر تین چکر جو چلتے ہیں ان تین چکروں کے اندر اللہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ نے کہا کہ مدینہ جا کرنے لوگ تمزور ہو گئے ہیں لیکن اب اس کی ضرورت کیا ہے یہ تو بات مدینہ والوں کے تعلق سے کہیں گئے انتی لیکن اب تو وہ اندت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا روایت اب دے سامنے رکھے ہیں حدیث حدیث بس طرح وعن زید بن اسلام عن ابیه قول سمیر عمر عبدالخطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی برر یقول فی برر رملان اليوم والکشفان المناکد وقد حتا اللہ الاسلام ونفل قفر و اہلہ مع ذلك لا نگو شیئن کننا نفعله علا اہد رسول اللہ صلی اللہ رما هو عبدالعود فی نتا بالمناس حضرت امامیٰ عنہ حضرت امامیٰ عنہ حضرت امامیٰ عنہ سکتا بالمناس رانی حضرت زید بن اسلام حضرت زید بن اسلام اپنے باپ سے ربارت کرتے ہیں کہ میں نے نیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشی حضرت امان ازرنا اتاروں کے فرماتے سنا کہ آج وہ تین مرتبہ سینہ نکال کر چلنے کی کیا در ہوتے کندے کو کھولنے کی کیا در ہوتے والکشفان مناکی کندوں کو کھولنے کی کیا در ہوتے اب تو اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو عزت عطا ہے عطا ہے عطا یہ واؤ علیق سے بدل گیا ہے عطا ہے عطا عطا عرصہ یعنی مضبوط کر دیا اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ اسلام کو اور کفرانوں کو حکام دیا ہے ایک طرف کر دیا ہے تو اب اس کی ضرورت کیا رہ گئی اس کی نمت کیا رہی اس کے باوجود اللہ ختم ہے لیکن اس کے باوجود قیامت تک ہم وہ چیز کرتے رہیں گے نہیں چھوڑے گے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے رہے اس کا مطلب نبی نے جو حکم دیا وہ کریں نبی نے جو کیا وہ ہم کریں ثابت کرنا ایک چیز ہے ثابت ہونا یہ ایک چیز ہے کہتے ہیں ہمارے علم نیباز ثابت کرنے ثابت کرنے ثابت ہوا کہ نہیں یہ دیکھنا ہے اور ثابت کم مانا جائے گا جب صحابہ اکرام جزوہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیان کیا ہو محدثین نے اس مسئلے کو پر باب قائم کیا ہو تب ہم جانے کی کوئی مسئلہ سابقی کریں آخر میں دعا کریں گے کہ اللہ خبارک و تعالیٰ ہمیں آبو مندہ نظرم اللہ لے تو بھی قطع فرمائے گے اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جو ہم توحید اور رسالت کو سمجھے اللہ ہمیں توفیق دیکھیں توحید موسیقا موسیقا